بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹی فیملی ویلکم بیک تو میرے چینل شمینہ بھرشن ہاں جب آپ کو بہت ہی زفردس ایمڈرویڈری کی ہاتھ اس سے کیا گئے کام کہ جو ہے وہ کچھ ٹانک نہیں سکھاؤں گی کہ کس طرح آپ اینڈ ایمڈرویڈری کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل بے میں اور بہت ہی سانتنیکی سے کس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے فلاورز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ملے فلاورز پرام پر اپنے بچوں کے سوٹس کے لئے جیسے چاہے وہ اسے سٹیس کر سکتے ہیں تو آپ نے دھاگہ لینا ہے اون کا دھاگہ لینے ڈیشیو کا دھاگہ لینے جس میں آپ کمپھٹیبل ہوں ویسے لینے اور اس طرح آپ نے جس طرح ویڈیو میں دیکھنا ہے اس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے پہلے آپ نے دھاگہ نکالنا ہے پھر دوسری سارے سے نکالنا ہے اور پھر اس کو اوپر سے کرتے جیسے چین ٹانکیں میں ہم دیتے ہیں تو اس طرح کر لینا یہ آپ کے سامنے ہی بہت زبردست ڈیزائن بنا رہی ہوں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا پسند آیا ہے ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹس کرنا مد بولیے گا آپ کے کومنٹس ہمارے لئے بہت ضروری ہیں آپ کا فیڈبیک بہت ضروری ہے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گے یہ دیکھیں اس طرح جو ہے یہ چین ٹائپس میں جو ہے وہ بن جائے گا بہت ہی حسان اور بہت ہی سمپل سا ٹانکہ ہے آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کرجئے گا ویڈیو اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آئے تو ویڈیو کو ڈانلوڈ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے جب بھی آپ نے بنانا ہو تو آپ کو سانی یہ یہاں پر جو ہے بلاسٹ ہم اس کا سٹیپ لگائیں گے یہ لازٹ جو ہے وہ لگ چکا ہے اور اب ہم جو ہے اس کو یہاں پر فنش کریں گے نیٹی کام کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا اور بہت زبردست ہوگا اب جو ہے اس کی پتیاں ہم بنائیں گے پتیاں جو ہے یہ ایک میں نے بنا لی تھی تاکہ کیونکہ ٹائم کم لگے آپ بھی یہ دیکھ سکیں اس طرح آپ نے لیف جو ہے پتی جو ہے وہ اس طرح آپ نے دونوں سائٹ سے آپ اس کا دھاگہ نکالتے جائیں پہلے ڈراؤ کر لیں ڈراؤ کیا ہوگا تو پھر آپ کو بنانے میں بہت آسانی ہوگی اور بہت زبردست ہی پا جائے گی پہلے ایک سائٹ سے پھر دوسری سائٹ سے اسی طرح آپ نے نکالنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں سائٹ سے آپ نے تھوڑا تھوڑا نیچے کرتے جانا ہے جس لائن میں آپ نے دھاگہ کیا ہوگا اس لائن میں جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ دھاگی کو نکالنا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست اور پیارا جو ہے وہ دھاگی بن چکا ہے نیچے سے آپ نے اس کو اچھے سے پکس کر لینا ہے تاکہ دھاگی جو ہے وہ بعد میں نکلنا جائیں اب آپ نے پھرکی لینی ہے جو ڈیل شیٹل بھی شیٹل کی اندر جو پھرکی یوز ہوتی ہے مشین میں وہ لیں گے پھرکی کو آپ نے اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے ٹائٹ کر کے لکھے آپ نے اس کے دونوں سائٹ سے چاروں سائٹ میں پوری سائٹ سے جو آپ نے اس کو دھاگوں کو اچھی طرح جو ہے یلو کلر کا دھاگہ اپنے نکالتے جانا ہے اس میں سے یہ جو دھاگہ ہے آپ جتنا زیادہ نکالیں گے اتنا اچھا لگے گا آپ نے کم یوز کرنا ہے تو بھلے کم کر لیں پھر آپ زیادہ یوز کریں گے میں اس کے زیادہ دھاگہ یوز کریں گے تو وہ زیادہ اچھا لگ بھی دے گا اور زیادہ اچھا ڈیزائن بھی بنے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا بہت مہنت لگی تھی ویڈیو بنانے کے لئے آپ کے لئے سمپل سمپل سکا ڈیزائن انشاءاللہ آپ کے لئے لے کر آنگی تاکہ آپ گھر پر ایسی لی جو ہے وہ خود بنا سکیں مارکی مل جو ہوتے ہیں وہ کپڑے بہت زیادہ ایکسپینسیف میں ملتے ہیں اور ہر جو پینے کے لئے ہم لے لیتے ہیں پر رفلی یوز جو گھر کے لئے ہوتا ہے وہ ہم بہت زیادہ جو ہے بائے نہیں کر سکتے تو اس طرح جاگر آپ خود کپڑا لے کر اس پہ آپ تھوڑی سی ایمبرادری کر لیں گے تو وہ سوٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور وہ آپ آرام سے اپنی بچے کو جو ہے وہ پینا بھی سکتے ہیں ایزی لی کیجویل ویئر کے لئے بھی کہیں جانا ہو یا گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ اسے ایزی لی بیئر کر سکتے ہیں اور یہ افورڈیبل بھی رہتا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم سب سے دھاگیں نکال لیں گے اب ہم ان دھاگوں کو پر سے کار لیں گے آپ چاہیں تو انہیں کینچی سے کٹ کر لیں ورنہ آپ بلیٹ ہے آپ کے پاس کٹر ہے تو آپ جسے بھی چاہیں اس سے آپ نے اس کو پر سے کٹ کر لینا ہے اور کٹ کر کے جو ہے وہ پھرکی کو اس طرح آپ نے پھوڑا سا گھمان ہے اور گھمان کے جو ہے وہ پرکی کو آپ نے نکال لینا ہے دھاگیں زیادہ لگائیے گے پرکی اگر آپ کے پاس بڑی ہے تو بڑی یوز کر لیجئے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ میں نے پہلے ہی بنا لیا تھا بلیک کلر سے آپ چاہیں تو اسے پورا فل کر کے جیسے سن فلاور ہوتا ہے ویسے بھی بنا سکتے ہیں ورنہ آپ اس میں سمائلی فیس بنا لیں کچھ بھی جیسے چاہے آپ اپنے مرضی سے اس کے اندر جو ہے وہ پھرنگ کر سکتے ہیں اب یہ سائٹ پہ جو رف دھاگیاں ہم اس کو کٹ کر لیں گے اگر آپ زیادہ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بڑا والا جو ہے وہ شیٹل جو ہوتا ہے جو پھرکی ہوتی ہے وہ یوز کر لیں ورنہ آپ چھوٹی بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے چاہے ویسے بنا کے اس اچھے سے نیت کر لیں اور اس سے اچھے سے قوم کر لیں گے تو یہ اور بھی زیادہ ساف سترہ ہو جائے گا پسند آئی ہو ویڈیو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹس کر کے بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب بھولی گا ملتے ہیں ایک اور بہت زبادہ اس ویڈیو کے ساتھ دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ